آج ہم اس مسیح کی فضل کے وسیلہ سے نجات جافتہ زندگی بسر کر رہے ہیں آج کا ضبور ایک ایسی درخواست ہے کہ خدا شریروں کو سزا دے آج کے ضبور سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں مہربان پابندیوں کے لیے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں فضل کی تلاش میں زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے اپنے آپ پر زیادہ چوکس رہنا چاہیے اور دوسروں میں گھرے ہوئے فطرت کے اثرات کے تحت زیادہ صبر کرنا چاہیے خدا سے دور لوگوں کی طبیعت کی لگزش تلخی کی جڑھ ہوتی ہے لیکن ہمیں ایسی لوگوں کی مانت نہیں بلکہ مسیح کی مانت بننا ہے ہمارا زندہ خداون جس مسیح بہت جلد جزا و سزا کی عدالت کے لیے اس دنیا میں آنے کو ہے خداون کی زندگی بخش و اکلام میں سے ضبور نمبر اٹھاون اے بزرگو کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو اے بنی آدم کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو شریر پدائشی سے کجروی اختیار کرتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا زہر سام کا سا زہر ہے وہ بحری افائی کی مانت ہیں جو کان بند کر لیتا ہے جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں اے خدا تو ان کے دانت ان کے موہ میں توڑ دے اے خدا من ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال وہ گھل کر بہتے پانے کی مانت ہو جائیں جب وہ اپنے تیر چلائیں تو وہ گویا کن پے کان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے گنگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے اور جیسے عورت کا اسکات جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آچ لگے وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکسا بگولے سے اڑا لے جائے گا سادی کے انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا تب لوگ کہیں گے یقیناً سادی کے لیے عجر ہے بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے خدا مند کی پاکلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا سب کے لیے بائی سبرکت ہو امین گوڈ ڈیس یو آل